ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ رشوت لے کر پھس گیا تھا رشوت دے کر چھوٹ جا یہ پاکستانی معاشرے کی سچی تصویر ہے خبر آپ سب نے سن لی کہ موچھوں والی سرکار رانہ سنہ اللہ جو ہیں وہ باعزت زمانت لے کے باہر آ گئے پھر وہی ڈھول بجا اور برفی بٹی نواز شریف ملزم ہو کر زمانت مل گئی باہر چلے گئے عساقڈار باہر گھوم رہے ہیں عاصر زرداری وہ بھی جیل سے باہر آ گئے حنیفہ باسی وہ بھی باہر آ گئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے کیا ڈراما لوگ تنگ آ گئے سوچتے سوچتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر سے آتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں نیب پکڑتی ہے لہورہائی کو چھوڑ دیتی ہے ہمارا جو ذہنی ایٹیٹیوٹ ہے پورے پاکستان کا آج کل وہ ان دو سرداروں جیسا ہے کہ ایک کشتی میں پانی میں سفر کر رہے تھے بلبیر سنگھ اور جتندر سنگھ تو جتندر سنگھ نے دیکھا کہ کشتی میں ایک چھید ہو گیا ہے تو وہ چیخا اور اس نے کہا بلبیر سنگھ او اتھے ویک او کشتی بیچ موری ہو گیا ایک چھید ہو گیا ہے تو بلبیر سنگھ نے کہا او پرشانی دی کوئی لوڑ نہیں ہیک موری ہور پا دے اتھو پانی آنا ہے اتھو نکل جانا ہے پھر کیا ہوا پانی ایسا آیا کہ کشتی بھی گئی بلبیر سنگھ بھی گئے جتندر سنگھ بھی گئے یہی آج پاکستانی سوسائیٹی کا عالم ہے کہ ملک معیشت حچکولے کھا رہی ہے دنیا بھر میں بے ذرتی ہو رہی ہے لوگ ڈکٹیٹ کر آ رہے ہیں ہمیں اپنی ٹرمز اور کشتی ڈول رہی ہے اور لوگ باہر جا رہے ہیں ایش کر رہے ہیں خواتین وزاد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ حالات امران خان بہتر کر سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں امران خان بہتر نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پھر انہوں نے سپورٹ کیوں کرتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سنسیر اور آنسٹ لیڈر ہے بہت عرصہ کے بعد ایسا آدمی ملا ہے سنسیر اور آنسٹ لیکن جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ اور جو پورے ستر سال میں جو غلازت ہر جگہ پھیلا دی ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی نے اور آپ کے پولیٹیشن کرپ نہیں ہے آپ کی سیویل سوسائیٹی ہر سوسائیٹی کرپ ہے آپ کا ملا کرپ آپ کا پولیٹیشن کرپ آپ کا پولیس والے کرپ اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیروکریسی جیج پولیس میڈیا یہ سب ایک گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کسی کو نہیں آنے دیں گے اس لاکھ نہیں کرنے دیں گے اس کے لیے پچاس سال چاہیے جب نہ عمران خان ہوں گے نہ میں ہوں گے نہ آپ ہوں گے شاید کوئی وقت ایسا ہو کہ یہ حالات سوزر جائیں ورنہ اب جو حالات ہیں جو سوچ ہے جو انسانی دماغ ہے پاکستان میں آج عام آدمی سے لے کے ہر پولیٹیشن تک کا وہ اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہم کیسے کہہ دیں کہ عمران خان چونلائی بن جائیں قوم ذہنی طور سے تیاری نہیں ہے کیوں وہ قوم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اس آدمی نے خزانہ لوٹا ہے اس کو پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو سیاسی انتقام ہو رہا ہے پڑا لکھا آدمی بھی ایسے یہ کرتا ہے جاہل آدمی بھی یہی کرتا ہے ہر آدمی کہتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا کوئی خزانہ زانہ نہیں لوٹا جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کے ججز مفاد پرست ہوں اس کے وکیل ٹوٹل ڈاکو ہوں بلکل بدماش گنڈے اس ٹائب کے لوگ اس کے وہاں جج بنتے ہوں اور وکیل بنتے ہوں وہ معاشرہ کیسے امران خان کیسے سوزار دیں گے مجھے بتائیے جب لوگوں کے اندر وہ ویلی نہیں ہے اب آپ ذرا یہ دیکھئے کہ موچھوالی سرکار جو تھے دن کی روشنی میں ان کے حکم سے وہ لوگ مارے گئے تھے اب یہ حکومت اس مسئلے کو بھی حل نہیں کر پا رہی بھئی تو لوگ سوال تو آپ سے پوچھیں گے آپ کی مانداری اچھی جگہ ہے اچھی بات ہے اور آپ کی ریٹنگ بھی امران خان کی ریٹنگ نہیں گر رہی اور ان کی بزاد خود اپنی ریٹنگ جو ہے وہ کبھی نہیں گرے گی کیونکہ he is a steadfast first مطلب honest man ہے وہ تک دوسری بات ہے لیکن پوری گورنمنٹ کا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی حکومت آگئی پندرہ مہینے ہو گئے دن کی روشنی میں اس کے تو سارے پروف موجود ہیں تو پھر یہ اس کا فیصلہ کی نہیں کوئی بڑا فیصلہ ابھی تک ہم کرنے سے قاسر ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک تو لوگوں کی ویلی نہیں ہے اس معاشرے میں 50% لوگوں کی 60% کی ویلی نہیں ہے وہ جانے نہیں چاہتے ہیں اسلحہ کی طرف وہ خود چور قوم ہیں ہم سب چور ہیں وہاں پہ چھوٹا ہو بڑا سب چور ہیں سچ بات کہنے دیجئے بہت دل دکتا ہے کہ کب تک ان کو پیمپر کرتے رہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو محول بنا ہوا ہے پورے ملک کے اندر وہ یہی اسی بات کا متقاضی ہے کہ آپ بس ڈولتی رہے گی آپ کی کشتی پھر آپ بچتے رہے ہیں بچتے رہے ہیں اور ایسے وقت نکل جائے گا لیکن یہ اسلحہ پانے والے دماغ نہیں ہیں دیکھیں سب کچھ جو ہوتا ہے نا ودن ہوتا ہے انسان کے دماغ میں وش ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے اسلح کی نہیں ہیں ہم تعریف کے ہاتھوں ہلاک ہونا پسند کر لیں گے تنقید کے ہاتھوں اپنی اسلح نہیں کریں گے یہ قوم کا ایٹیٹیوٹ ہے اچھا اب ایک آخری بات میں جلدی سے آپ کو بتاؤں دیکھئے جب رانہ سنہ اللہ پکڑے گئے تو ان سے ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب گئے اور کہاں گئے جب یہ وہاں پہنچے عدالت کے ادھر تو ان کی گاڑی کو نہیں آنے دیا گیا تھا کہ وہ نہیں پسند اجازت نہیں تھی تو وہ صاحب اپنی گاڑی سے اتر کے ایک کلو میٹر پیدل چلے اب آپ اہمیت دیکھئے اس بات کی حتیٰ کہ ان کو رستے میں ٹھوکر لگی ان کا جوتا بھی اتر گیا وہ پھر بھی چھوٹے سے میاں چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے بلاخر وہ عدالت پہنچے اور بیس منٹ تک انہوں نے بڑی خوفیہ گفتگو کی موچھوالی سرکار کے ساتھ اچھا اب موچھوالی سرکار جو ہے ان کے اوپر جب یہ الزام لگتا ہے کہ اتنی پندرہ کلو چرس لے کے گھوم رہے تھے تو میں ذرا مشکل سے اس چیز کو حضم کر پاتا ہوں کہ یار ایک آدمی ایسے لے کے گھوم رہا تھا پھر جب غور و خوص کرو تو پتہ چلتا ہے بھئی یہ وہ لوگ ہیں وہ نو سرباز ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں نا نواز صریف کو نکال کے کیسے رہ گئے ابھی تک وہ کسی ہسپنیل میں وہاں جا کے ایڈمیٹ نہیں ہوئے وہ بڑے ہو رہی ہیں اور خوشگپیاں ہو رہی ہیں مطلب آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک بڑی تعداد کہتی ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کسی کے دل پہ اس کا وہی نہیں بیتا اچھا آپ انہوں نے وہاں جا کے کیا گفتگو کی رانہ صلی اللہ سے رانہ صلی اللہ بھی ان کو وارنگ دیتے رہتے تھے کہ اگر مجھے اکیلہ چھوڑ دیا تو پھر میں سب کو جو ہے وہ کروں گا برباد کر دوں گا اچھا جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی یہ ان کے پروفز ہیں اور یہ ہمارے پاس موجود ہے ان کی فٹیج ٹھیک ہے نا وہ مکر گئے کر لیجی اب آپ مخدمہ چھے مہینے گزریں چھے دن نہیں چھے مہینے گزر گئے ان لوگوں نے وہ فٹیج نہیں دی انہوں نے جا کے وہ اپنی وہ کہتے ہیں جو دل لینے کا ڈھب جانتے ہیں ہنر ہنر وہ سب جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے جیتنا ہے کیسے کس کو جج کو خریدنا ہے پھر جج بدلواتے رہے شباز شریف صاحب وہاں پر جج بدلتے رہے جس کے پاس پروف تھا وہ نارکوٹکس کو ایجنسیز ہیں انہوں نے پروف دینے سے انکار کر دیا چھے مہینے گزر گئے بلاخر وہ بھار آگئے کیوں ان کو پتا ہے کہاں مال لگانا ہے کب کیا کرنا ہے کس سے لین دن کیسے کرنی ہے اور وہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کا قصور نہیں ہے یہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے راضی نہیں ہے اور اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتے ہیں جو خود اپنی حالت نہ بدلے اس کے لیے کیا ہے اس کی حالت اسی صورت میں بدلتی ہے پچاس سال گزر جائیں تو شاید یہ گزر جائیں جب مہمار آپ نہیں ہوں گے یا کوئی بہت بڑا زلزلہ کشمیر سے لے کے کراچی تک آئے اور بلکل اڑا کے رکھ دے بہت بڑی کوئی اٹومک وار ہو جائے جس کے بعد جب کچھ لوگ بچیں تو شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے تو طوفان یہی نا کہ بھئی زلزلہ ہو یا جنگ ہو کوئی بھی ایسا بڑا حادثہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اس طرح آپ نہیں اور تو آپ بتا دیجئے کوئی شکل آپ بتا دیجئے جو آپ کی سمجھ میں آتی ہو کوئی اور شکل نہیں ہے یہ قوم نہیں بدلے گی یہاں پہ جو کرپ لوگ ہیں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے موسیقی